میں سیف سٹی سٹن فاؤنڈ ڈیپارٹمنٹ سے بات کر رہی ہوں دو دن پہلے بائٹ رپورٹ کی تھی کہ آپ کو موٹ ساگل چوری ہو گئی ہے صبح اطلاع دی تھی کہ آپ کے پانچ سالہ بیٹا گم ہوا ہے چند دن پہلے کمپلین نوٹ کروائی تھی بٹوا چوری کے حوالے سے اب تک جو ہے تقریباً تین سو ایک فیملیز کے بچوں کو یا بڑوں کو جو گم گئے اپنا گھر نہیں ان کو پتا تھا اور ان کے کہیں نہ کہیں سے ملنے کی اطلاع آئی اور ہم نے وہ ان کو اس ڈیٹا کی مدد سے ان دونوں سے رابطہ کر کے جہاں پہ وہ بچہ ملا تھا جہاں سے کچھ عرصہ پہلے گمنے کی اطلاع تھی ان کو ملوا دیا اس کے زیادہ زیادہ قوائف اس کی جو کوئی ریسنٹ پکچر ہو سکتی ہے وہ ہم سے شیئر کریں تاکہ ہم اپنے جہاں جہاں بھی ہم اس کو میسیج کو سپریڈ کر کے جن جن فورسز کو یوز کرتے ہوئے جہاں جہاں بھی ہم نے کرنا ہے اور اگر کسی صورت میں بار بچہ کہیں سے بچے ملنے کی اطلاع کوئی دے دیتا ہے کہ ایسا بچہ ملا ہے ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے بعد ملا ہو تو ہم صرف کپڑوں کی بیس پہ بات کر رہے ہوں انہوں نے کپڑے چینج کر دی ہوں ملتی جلتی اسپیسفیکیشن کی بائیک ہمیں ناکا شیرہ کوٹ میں ملی گیا آپ کا بیٹا کسی شہری کو ملا ہے ایک پرس ملا ہے جو آپ کے بتائے ہوئے ڈیٹیل سے میچ کرتے ہیں ناظرین اگر آپ کا کوئی عزیز کو پیارا لا پتہ ہو جائے کوئی قیمتی چیز گم ہو جائے موبائل گم ہو جائے بٹوا گم ہو جائے جس میں آپ کے آئی ڈی کارڈز ہیں ایٹی ایمز کارڈ ہوتے ہیں حتیٰ کہ اگر آپ کا پالتو جنور بھی گم ہو جائے تو آپ بڑے پریشان ہوتے ہیں آپ کالز کرتے ہیں آپ اردگرد لوگوں کو بتاتے ہیں اشتہارات لگواتے ہیں حتیٰ کہ آپ الانات کرواتے ہیں لیکن اب آپ نے پریشان نہیں ہونا پنجاب سیف سیٹیز اتھارٹی میں ایک ایسا ڈپارٹمنٹ موجود ہے اگر آپ اسے بتا دیں گے کہ آپ کی چیز گم ہو گئی ہے تو وہ نہ صرف حتیٰ امکان کوشش کریں گے کہ وہ چیز آپ کی مل جائے بلکہ اس چیز کو تو یقینی بنائیں گے کہ پولیس وہ خود وہ چیز آپ کے حوالے کرے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یہ ڈپارٹمنٹ کیسے کام کر رہا ہے ویلکم ٹو دا شو سلام علیکھوں ویلکم اسلام جی بھئی امرجنسی وان فائی جی امرجنسی وان فائی سے بات کر رہا ہوں اچھا بھئی میں ہم سارنو بزار کے باہر کھڑوں ایک بچہ مجھے ملا ہے اس کی عمر پانچ سال ہے ادنا نام بتا رہا ہے اپنا جی سر بلیک پینٹ پہننی ہوئی ہے بلیک کلر کیسے شرٹ پہننی ہوئی ہے ریڈ کلر چیز میں بچے بیٹ پہنن ہوئی ہے جی جی پولیس کو بے دیں یہ صحیح طرح نہیں بتا رہا اپنا سا لے جائے اچھا سر ہمارے پاس میں صبح ایک اس طرح کی کال وصول ہوئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کا بچہ صبح سے لا پتا ہے میں ایک منٹ اس کو میچ کر کے دیکھتا ہوں جو انہوں نے ڈسکرپشن بتا ہی ہے کہ وہ میچ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے آپ بچے کو تب تک اپنے پاس سنبال کے رکھیں ابھی لائن پہ رہیے گا جلدی پولیس کو بے دیں ہو ہی جا رہی ہے میں نے بھی آ کے جانا ہے جی جی سر یہ اس نے کس طرح کی ڈریسنگ کی ہوئی ہے اس نے وائٹ شرٹ پہ رہی ہے بلیک پینٹ پہنی ہوئی ہے ریڈ کھل کا پہ آگیا ہے اچھا اور اس نے نام کیا بتا ہے اپنا ادنام بتا ہے اس نے نام ادنام جی سر یہ وہی بچہ ہے جو ہمارے پاس صبح ایکال وصول ہوئی تھی اس کے والدین کی طرف سے کہ یہ بچہ ہمارے پاس لا پتا ہوا ہے اس مان شوکر ایسا ہی کو آپ کے پاس بجوا آ رہے ہیں ٹھیک ہے جلدی بے دیں جی جی میں اس پونے اس پوسیبل ان کے پاس بجوا دیتا ہوں اور ان کے والدین کو بھی جو ہے نوٹ کروا دیتا ہوں تاکہ وہ جو ہے نا اس پونے اس پوسیبل مغربورہ تھانے پہنگے ٹھیک ہے سر تینکیو سر وان فائٹ پہ کال کرنے کے چھکریہ اللہ حافظ اسلام علیکم جی مسٹر بینا بات کر رہی ہے جی مسٹر بینا سیف سٹی سے لاؤسٹن فاؤنڈ ڈیپارٹمنٹ سے بات کر رہی ہوں آپ نے صبح اطلاع دی تھی کہ آپ کے پانچ سالہ بیٹا گم ہوا ہے چونکہ یہ مرسد دوسرے جی جی آپ نے بتایا تھا کہ آپ کا بیٹے نے وائٹ کلر کی شیرٹ اور بلو جینز پہنی نہیں ہے جی جی مسٹر بینا ابھی ہمیں کال محصول ہوئی ہے کورٹ لکپت تھانے سے کہ آپ کا بیٹا کسی شہری کو ملا ہے جی کورٹ لکپت پولیس نے آپ کے بیٹے کو اپنے تھانے میں لے گئے وہ لوگ آپ ایسے کریں کہ اپنا آئی دی کارڈ اور بچے کا برچ سٹیفیکیٹ جی جی مسٹر بینا برچ سٹیفیکیٹ لے کے کورٹ لکپت تھانے میں چلی جائیں جی وہاں سے جا کے آپ اپنے بیٹے کو ریسیب کرنے جی جی مسٹر بینا کوئی مسئلہ نہیں ہے جی جی تھینکیو مسٹر بینا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ اسلام علیکم جی کیا زباد کر رہے ہیں جی سر سر میں سیف سٹی ٹی لو سٹانڈ پانڈ ڈپارٹمنٹ سے بات کر رہا ہوں آپ نے دو دن پہلے بائک رپورٹ کی تھی کہ آپ کے موٹس اگل چوری ہو گئی ہے جی اس کا کارنی مجھے ایکزیک نمبر رپیٹ کر سکتے ہیں جی جی لی دی بیو اس کا موڈل بتا دیں جی ٹھیک ہے سر اس سے ملتی جلتی سپسیفیکیشن کی بائک ہمیں ناکا شیرا کوٹ میں ملی ہے آپ کانڈلی تھانے میں جا کے اپنے بائک جو ہے وہ اپنے ایکزیک ڈوکومنٹ جو آپ کی کوپی ہے اور اپنا ایڈی کار ساتھ لے جائے گا وہاں پہ ویلیفکیشن کے بعد آپ کو بائک تینڈوور کر دی جائے گی جو بھی ان کے پرسیڈنگ ہے اس کے مطابق جی سر تھانے سے بھی آپ کو کال آجے گی ہم نے آپ کا نمبر وہاں پہ ان کو نوٹ کروا دی ہے وہاں پہ کال کر دیں گے وہاں پہ جا کے پر بائک ریسیڈ کر دیں گے جی سر ہلو سلام علیکم والیکم سلام جی نازمہ بہت کہنی ہے جی میں ہم لوسٹ ان فاؤنڈ اپارٹمنٹ سے بات کر رہی ہوں آپ نے چند دن پہلے کمپلین نوٹ کروائی تھی بٹوچوری کے حوالے سے جی میں نے آپ کو اطلاع دینی تھی کہ فیصل ٹاؤن ٹھانے سے ہمیں اطلاع ملی ہے ایک پرس ملا ہے جو آپ کے بتائے ہوئے ڈیٹیل سے مائچ کرتے ہیں جس میں آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر جو میچ کر گیا جو اس میں آئی ڈی کارڈ موجود تھا جی آپ اپنا جا کے فیصل ٹاؤن ٹھانہ وزٹ کر لیں وہاں سے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر بتا کر اپنا آئی ڈی کارڈ اور اپنا پرس لے لیں ٹھانے سے ٹھیک ہے جی اوکے اوکے اللہ حافظ لاؤسٹن فاؤنڈ سینٹر سے لوگوں کی مدد کرنے والے پولس کمیونیکیشن آفیسر سے بات کرتے ہیں کہ کتنا آسان ہے کس طرح وہ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اور جو جب چیزیں ملتی ہیں لوگوں کی خوشی کتنی دیتنی ہوتی ہے جی اسلام علیکم تہمینہ تمینہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ ڈیلی بیسیس پہ یہاں پہ کال جاتی ہیں لوگوں کی چیزیں گھم ہو جاتی ہیں کس طرح پروسیجر ہوتا ہے اس کا جب کال آ جاتی ہے اس کے بعد آپ کیا کوائی فون سے پوچھتے ہیں اور جب لوگوں کو مل جاتا ہے لوگ خوش کتنے ہوتے ہیں بلکل اس کا پروپر ایک پروسیجر ہوتا ہے سپوز جب ہمارا پاس کال آتی ہے کالر اپنی بائک لے لیتے ہیں اگر بائک اس کی گم ہوئی ہے تو ہم سب سے پہلے اس کی لوکیشن معلوم کرتے ہیں کہ کہاں سے اس کی بائک گم ہوئی ہے پھر اس کے بعد اس کی بائک کا نمبر ہوتا ہے کلر ہوتا ہے موڈل وغیرہ یہ ساری چیزیں معلوم کرتے ہیں اس کے بعد ہم اپنے سسٹم میں کیوری کرتے ہیں اگر اس کی کوئی کال آلڈی آئی ہے ہمارا پاس سسپیشیس بائکی اگر لاواریس بائکیں انکھڑی ملتی ہے تو اس سلسلے میں بھی پبلک ہمیں کالز کرتی ہے پھر ہم میچ کرتے ہیں بائک کی ڈیٹیلز کو اگر میچ ہو جاتی ہے تو پھر ہم جس ستھانے کی حدود میں وہ بائک کھڑی ہوتی ہے جہاں سے وہ ملی ہوتی ہے لاواریس بائک اس ستھانے کی پولیس کو ہم اتطلاع دیتے ہیں کہ یہ چوری کی بائک ہے اسے آپ اپنے اس میں لے لیں حراست میں لے لیں ٹھیک ہے جب پولیس اسے ریسیب کر لیتی ہے پھر ہم اس کالر کو کال کرتے ہیں جس کی بائک گم ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو اتطلاع دیتے ہیں تو اس کی خوشی ہم ایکسپریس نیک وہ نہ تو وہ خود کر پا رہا ہوتا ہے نہ ہم اس کو بنتب کر پا رہے ہوتے ہیں دعائیں ہوتی ہیں اس کی مطلب ایک ملے جلے سے جذبات ہوتے ہیں ناظرین لاؤسٹین فونٹ سینٹر کام کیسے کرتا ہے کتنی دیر میں کال کو پروسس کیا جاتا ہے اور لوگوں کو کیا کیا چیزیں مل جاتی ہیں اسے آئیے جانتے ہیں سب انسپیکٹر زفر صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتا ہے جی اسلام علیکم سلام علیکم سلام یہ جو لاؤسٹین فونٹ سینٹر ہے اس کا بیسیکلی کام کیا ہے کس طرح کام کرتا ہے یہ جو لاؤسٹین فونٹ سینٹر ہے بیسیکل ہم نے جو چیزیں میں کوئی گمشدہ چیزیں ملتی ہیں یا چوری کی چیزیں ملتی ہیں ان کیلئے بنایا گیا ہے تاکہ لوگوں کو ان کا سمان واپس مل جائے اس کا پسیل یہ ہے کہ کوئی بندہ ون فر پر کال کرتا ہے کہ ماری فلان چیز گم ہو گئی ہے اس میں بچے بھی شامل ہیں بچے بھی گم ہو سکتے ہیں کوئی ڈاکومنٹس ہے کوئی بائکس ہے اس جو بھی ہمیں کال آتی ہم اس کو رکارڈ میں لے کر آتے ہیں اس کے بعد جب ہمیں دوبارہ کال آتی ہے کسی اور بندے کی جس کو مل چکا ہوتا ہے وہ ہمیں کال کرتے ہیں کہ بچہ میں ملا ہے اس کو پر نام پتا ہے یا اس کو ڈریس نہیں پتا یا اس کو کچھ کی اپنے ویئر بورس نہیں پتا تو یہ فلان جاؤں ہے موجود ہے آپ پس کریں پھر ہم دونوں کال کو آپس میں کوڈنیٹ کرتے ہیں ان کا کرتے ہیں پھر چلتا ہے کہ یہ کال میں بس آئی ہوئی ہے پھر ہم ہاں پر دسپیچ کرتے ہیں پراپر ترکے تھانے سے پہلے کال کی ہوتی ہے جس کی وہ چیز گم ہوئی ہوتی ہے وہ وہاں پہ آتا ہے وہ چیز کو ایڈنٹی فائی کرتا ہے کہ ہاں یہ میری چیز ہے یہ میرا بیٹا ہے یہ میری بیٹی ہے پھر اس کو اس کے ہنرور کیا جائے سر یہ کیا پولیس اس میں مطلقہ تھانے کی ہاں جی بلکو جی پولیس جاتی ہے پولیس پراپر ترکے اس سے ان رائٹنگ چیز ان سے ان رائٹنگ لیتی ہے پھر ان کی ایڈرک کرتے ہیں اس چیز کو چاہیے کوئی بھی چیز جاندار ہو بے جان ہو جس میں ڈاکومنٹس ہیں بائکس ہیں بچے ہیں کوئی بھی لوگوں کے پالتو جانور بھی وہ بتا رہتے ہیں میل جاتے ہیں بلکو ایسی ہی ہے ایسی ہی ہے ایسی ہی ہے ایسی ہی ہے تینکیو شو مچ زفر صاحب تینکیو شو مچ زفر صاحب تینکیو شو مچ اس وقت ڈی ای جی کامران خان صاحب چیف اپریٹنگ آفیسر پنجاب سیف سیٹیز اتھارٹی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں لاؤس ٹنڈ فونڈ سینٹر کے حوالے سے جی اسلام علیکم صاحب جی ویلکم اسلام صاحب ون فائیو کا ایک نظام موجود تھا لوگ اشتہارات رکشوں کے پیچھے لگوا لیتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ کسی کا کوئی عزیز لاپتہ ہو جائے کچھ چیز گھم جائے سر کیا ضرورت تھی کتنا ضروری تھا لاؤس ٹنڈ فونڈ سینٹر کا بننا جیسے آپ نے کہا کہ ون فائیو کا نظام موجود تھا لوگ رکشوں کے پیچھے کرا لگتے تھے لیکن یہ لیمیٹڈ چیزیں تھی کہ اگر وہ کسی کو پتہ لگا یا نہیں پتہ لگا بیسیکلی ہم نے جو اس میں کوئی نئی چیز نہیں کی ہے ہم نے جو ون فائیو کا سیسٹم تھا اس میں ٹیکنالوجی انکورپرٹ کی اور اس ٹیکنالوجی کا ہی فائدہ اٹھایا ہے ہم نے ابھی بھی لوگ ہمیں ون ف پر ہی اطلاع دیتے ہیں کہ بچہ گم ہو گیا ہے یا کوئی بڑا بزرگ یا کوئی جس کو کوئی ڈیمنشیا کا شکار ہے کوئی ذہنی مرض لاحق ہے جس کے ایسے وہ اپنا راستہ نہیں پہچان سکتا اور گھر سے نکل گیا اور لاپتہ ہو گیا ہمارے پاس ون فائیو پس کی اطلاع آتی ہے ہمارے پاس سیسٹم مانے سے پہلے یہ سلسلہ مینول تھا کہ آپ ریزیسٹرز میں نوٹ کر لیتے تھے آج کسی کے گمنے کی لاپتہ ہونے کی اطلاع ملی ہے ہفتے کے بعد دہزن کے بعد کسی اور جگہ سے اس کے کسی کے ملنے کی اطلاع ملی ہے تو اب آپ کے پاس مینولی نظام نہیں تھا کہ آپ اس کو میچ کرنے کے کتنے لوگ پہلے گھوم چکے ہیں کیا یہ وہی اطلاع ہے پورا ہلیا ہے یا نہیں ہے ون فائیو کو آٹومیٹ کرنے کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ ہم ان نمبرز کا ہم نے ایک سسٹم بنا لیا اور ان نمبر کو آٹومیٹکلی ہم نے میچ کرنا شروع کر دیا کہ جہاں سے اطلاع آئی تھی ان بچوں کا یا بڑوں کا ہلیا جو گھوم ہوئے تھے ان سے بقاعدہ رابطہ کر کے ان بچوں کی تصویر لے لی اپنے ڈیٹا بیس ایک بنا لیا اور جب کسی جگہ سے بچے کے ملنے کی اطلاع ملی ہے تو ہم نے اس بچے کی تصویر وہاں سے لے لی اور پوری طور پر دیکھا کہ کیا وہی ہولیا ہے وہی نشانیاں جو بتائی گئیں دی گھومنے کی بچے کے باگر کچھ بتا سکتا ہے یا بڑا کچھ بتا سکتا ہے تو ان کو میچ کرنا بزید ہمارے پاس دونوں کے نمبر بھی ہوتے ہیں تو بیسیکلی ہم نے کوئی نیا کام نہیں کیا ہم نے اس کو ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھا کر ڈیٹا کو ریکنسائل کر دیا جو میانوالی ممکن نہیں تھا اور اس کا فائدہ یہ ہو گیا ہے کہ اب تک جو ہے تقریباً تین سو ایک فیملیز کے بچوں کو یا بڑوں کو جو گھوم گ بیٹا کی مدد سے ان دونوں سے رابطہ کر کے جہاں پہ وہ بچہ ملا تھا جہاں سے کچھ عرصہ پہلے گھومنے کے اطلاع تھی ان کو ملوا دیا اور یہ جو ہم نے ٹیکنالوجی کا یوز کیا یہ صرف کوئی ہیومنز کی حد تک نہیں رہا اسی چیز کو اگر کسی کے کوئی پیٹ گھومنے کے اطلاع تھی اور کہیں سے کوئی ملنے کے اطلاع ملی یا اپنے کیمروں کی مدد سے ہم ان کو ڈھونڈ کے دے سکتے تھے تو ہم نے وہ ڈھونڈ کے دیا اس سے بھی بڑھ کے ایک اور ہ فائدہ اٹھایا اس کا کہ جس طرح گاڑیوں کے چوری ہونے کے اطلاع تھی اور کچھ عرصے بعد چور ہی وہ کہیں کسی جگہ بھی چھوڑ دیتا ہے اس کو بہتر موٹسیکل مل گئی اس نے پچھلی والی کو ابنڈن کیا اور اگلی پکھڑی اور چل پڑا اب وہ جب موٹسیکل ملی ہے اس کا کوئی انجن ہو سکتا ہے نمبر پیڈ لگی ہوئی ہو سکتا ہے نمبر پیڈ اتار دی ہو بارال اس کا چیسی نمبر ایک اویلیبل ہوتا ہے جو ایک یونیک نمبر ہے تو ہم ہم نے جب وہ موٹسیکل چوری ہوئی ہوتی ہیں یا کوئی بھی وحیقل ہے رکشاہ ہے چنگ چی ہے گاڑی ہے کوئی بھی پبلک ٹرانسپورٹ ہے یا کمرشل ٹرانسپورٹ ہے ان کے انجن چیسی نمبر کے انفرمیشن ہم اسی وقت پوری کمپلیٹ اپنے پاس ڈیٹا بیس پہ حاصل کر لیتے ہیں جب چوری ہونے کی یا کسی حوالے سے بھی مس پلیس ہونے کی کوئی اطلاع ملی ہے اور جب ہمیں کہیں سے اطلاع ملتی ہے ملنے کی تو وہی ڈیٹا ہم کہ آپ اس کو گزٹ انکشاف میں دیتے ہیں وہ مہینے ہفتے لگتے ہیں کہ اطلاع پہنچے اس مطلقہ تھانے میں کہ جو آپ نے اطلاع دی تھی آپ کے تھانے سے چیز گئی تھی وہ اس تھانے میں پہنچ گئی ہے یہاں پہ اس کا ریکنسلیشن کا فائدہ یہ کہ ہم فوری طور پر ہمارے پاس جس کی وہ چیز گمی ہوتی ہے چوری ہوئی ہوتی ہے اس کو امیجیٹلی ہم اطلاع کر دیتے ہیں کہ آپ کی یہ چیز جو اس تاریخ کو اس جگہ سے آپ نے ریبورٹ کرائی تھی چوری ہونے کی یا افیر کر جو اس جگہ پہ اس تھانے میں مل گئی ہے اس کا ڈیٹا جو ہوتی ہے اس کو ایک تو فوری پتہ لگ جاتا ہے جیسی وہ چیز اطلاع آتی ہے اس کو مل جاتی ہے اس کا دو فائدہ ہیں ایک تو وہ ٹائم نہیں اس کا ویسٹ ہوتا ہے کہ ملنے کے بعد جو پروپر ایک پروسس میانول سسٹم میں چلتا تھا اور سیکنڈی یہ ہے کہ بہت ساری شکایات ملتی تھی کہ ہم اس کو میسی یوز بھی کرنا شروع کر دیتے تھے اطلاع نہیں دی جاتی تھی اور وہی پہ اطلاعوں میں یا پبلکلی کوئی لو لوگ لے کے اس کو یوز کرنا شروع کر دیتے تھے تو وہ چیز بھی مہنمائز ہو گئی ہے بہت ختم ہی ہو گئی ہے کیونکہ ٹائم نہیں لوگوں کو پاتھا لگ جاتا ہے اور کانونی کاربھائی پوری کر کے وہ اپنی جو چوری شدہ جو بھی وحیقل ہے اس کو واپس حاصل کر لیتے ہیں سر ایک ڈیسٹریس کولر ہے کسی کا کوئی بچہ لا پتا ہو گیا گاڑی گھم گی سر حباس باختہ ون فائی پہ جب کال کرتے ہیں کتنا ضروری ہے پوری انفرمیشن دینا کیونکہ جس طرح آپ نے مینشن کیا کہ ڈیٹے کو اب ریکنسائل کرتے ہیں انیلیسس کرتے ہیں سر کتنا ضروری ہے پوری انفرمیشن دینا جی دیکھیں کہنا آسان ہے جس کے اوپر گزر رہی ہوتی ہے اس کے لئے واقعی بہت مشکل ہوتا ہے بہت سٹریس میں ہوتا ہے اس کی تو اس کے لئے تو قیامت سورہ کا ایک منظر ہوتا ہے جب اسی کو سیچپیشن بچہ آ کے پیچھے گم ہو جائے تو بہرحال بہرحال کوشش یہ کرنے چاہیے کہ اپنے بچے کو ہوش و حواظ کو قائم رکھتے ہوئے اپنی جو ایفرٹ وہ اپنے لیبل پر کر رہے ہیں اور جو ایفرٹ وہ ہمارے سے مانگتے ہیں ہم اسی صورت میں کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے جو گمنے والا بڑا ہے یہ بچہ ہے اس کے زیادہ زیادہ قوائف اس کی جو کوئی ریسنٹ پکچر ہو سکتی ہے وہ ہم سے شیئر کریں تاکہ ہم اپنے جہاں جہاں بھی ہم اس کو میسیج کو سپریڈ کر کے ج جن جن فورسز کو یوز کرتے ہوئے جہاں جہاں بھی ہم نے کرنا ہے اور اگر کسی صورت میں بچہ کہیں سے بچے ملنے کی طلاح کو دے دیتا ہے کہ ایسا بچہ ملا ہے ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے بعد ملا ہو تو ہم صرف کپڑوں کی بیس پر بات کر رہے ہوں انہوں نے کپڑے چینج کر دی ہوں تو جو بھی کوئی نشانیاں ہو سکتی ہیں کہ بچے کو کیا پتا ہے کیا بات کر سکتا ہے اسے کیا پوچھا جا سکتا ہے تصویر خیر سب سے بڑا ایڈنیفکیشن ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہم دھوننے میں ان کے معاون ثابت ہو سکیں اور جہاں جن لوگوں کو ذریعے ہم نے یہ فورسز کے ذریعے اس کو ڈھونڈوانا ہے ان کو بھی ایکوپ کر سکیں کہ یہ بچہ ہے پبلکلی بھی اور افشیلی بھی جہاں سے بھی اس کو جو بھی ریسورسز اپ ڈپلائے کرنے ہیں وہ اکارڈنیل ڈپلائے ہو سکتا ہے ناظرین آپ نے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی میں آج دیکھا میں نے آپ کو بتھایا لاؤسٹ انڈ فاؤنٹ سینٹر آپ نے دیکھا کہ کس طرح ون فیب پہ کال جو آتی اس کو انیلیسز کیا جاتا ہے لوگوں کے عزیز مل جاتے ہیں لوگوں کی قیمتی اشیاں مل جاتی ہیں حتی کہ کہیں کئی دنوں کی چوری ہوئی گاڑیاں موٹر سائیکل ریکاور ہو جاتی ہیں پولیس کے ڈیٹے ہی کو ریکنسائل کر کے انیلیسز کر کے آپ کی ہلپ پیز آ رہی ہے اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ کا کوئی عزیز گھم ہو جائے کوئی قیمتی چیز گھم ہو جائے تو نہ صرف ون فیب پہ اطلاع کریں بلکہ ایک نمبر آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا 0316 7774167 اس نمبر پہ وہ تصویر بھی بیجیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہوئے سیف رہیں سیف سٹی کے ساتھ مجھے عمر بخت کو اجازت دیجئے اللہ نیو کے بعد